موسیقی اسلاموں میں ہنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیو شنل دا آوامی ناتین چار بڑوں کی ملاقات کیا ہوئی کہ اس ملاقات کے بعد جو ہے سن پولیس کے سربراہ مشتاق مہر میں ایک نئی طاقت ایک نئی قوت بھر گئی ایک نئے ولولے کے ساتھ وہ سوپرمین بن کر جو ہے وہ عبرے ہیں پہلے انہوں نے سن پولیس کے سب سے زیادہ مضبوط اور متحرک ڈی آئی جی ایس ایس یو مقصود میمن پر وہ کاری ضرب لگائی کہ ان کے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین یونٹ ان سے چھین لیے یعنی کہ سیکورٹی زون ون سیکورٹی زون ٹو اور کرائم سین اس کے بعد جو ہے صرف یہ ہی نہیں بلکہ اس کے بعد جو ہے دوسرے جو ہے سن پولیس کے سب سے زیادہ موزور ڈی آئی جی جو کہ نہ تو اپنے ہم اثروں کو خاطر میں لاتے رہے ہیں نہیں وہ آئی جی کو اور نہیں وہ ایڈیشنل آئی جی کو کچھ سمجھ دی رہے ہیں یعنی میرا اشارہ جو ہے ڈی آئی جی ڈرائونگ لائسنس برانچ جو ہے عبداللہ شیخ کی جانب ہے جن کا جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ نیشنل منیجمنٹ کورس میں نام تھا اور یہ کورس جو ہے کہتے ہیں کہ پچیس مئی دو ہزار اکیس سے جو ہے کہتے ہیں کہ یہ لاہور میں جو ہے اس نے شروع ہوا تھا یہ کورس اس کورس میں یہ شامل تھے لیکن انہوں نے جو ہے اتنے عرصے تک اپنے عہدے کا چارج نہیں چھوڑا تھا بلکہ ایک ٹکٹ میں دو دو مزے کر رہے تھے وہاں کورس بھی انہوں نے جوائن کیا ہوا تھا اور یہاں جو ہے اپنی پیدا کو بھی جو ہے ہاتھ سے جانے نہیں دیا بدستور جو ہے وہ ہر ہفتے آ کے جو ہے اپنے اپنے جو اس کے سلام اور امجد جو ہے ان کے خاص الخاص گارڈ فادر ہیں ڈیل برانچ کے ان سے بھی ملاقات کرتے رہے ہیں ایک طریقے سے انہوں نے انہی مچائی ہوئی تھی اور کوئی نہ تو ان سے پروکنے والا تھا ان کو نہ ہی کوئی ٹوکنے والا تھا جس کے بعد جو ہے ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے اور میں اس نیوز کو جو ہے اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کرتا ہوں جس کے بعد جو ہے وہ آئی جی جو ہے مشتاق مہر کی توجہ بھی اس جانے پڑتی تو وہ بھی متحارک ہو جاتے ہیں اور ایک ٹیلی فون کے ساتھ ساتھ ایک ریپورٹ جو ہے وہ چیف سیکیٹری سن کو بجواتے ہیں جس کے نتیجے میں جو ہے گدشتہ روز جو ہے پھر چیف سیکیٹری سن کی جانب سے جو ہے ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے بیک ڈیٹ میں یعنی لیٹر آج جاری ہوئی لیکن اس پر دیٹ جو ہے وہ تین روز پرانی چار روز پرانی نے چھے اگس کی ڈیٹ میں ان کو ریلیف کیا گیا ہے سن پولیس سے یعنی کہ یہ اب ڈیل برانچ کے ڈی آئی جی نہیں ہے انہوں نے چار چھوڑ دیا ہے پچھلی تاریخوں میں جو ہے یہ آرڈر آج جاری ہوئی لیکن یہ بھی جو کارنامہ ہے یہ سن پولیس کے سربراہ کا ہے کہ وہ اتنے زیادہ پاورپل اور سپر پاور بن گئے کہ انہوں نے مقصود میمن جیسے جو ہے با اختیار طاقتور ترین ڈی آئی جی کے تین یونٹ ان سے الگ کر دیئے وہاں سے کوئی رد عمل نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے اب خود اس کے بعد جو دوسرے پاورپل جو ڈی آئی جی تھے عبداللہ شیخ ان کو بھی انہوں نے ایک طریقے سے کک مار دیا اور ان کو جو ہے وہ ریلیف کرا دیا چیف سیکیٹری کے ذریعے اور اب جو اطلاع یہ ملی ہے کہ ایک آدھ دن میں جو ہے وہاں پر ڈیل برانچ میں وہ کسی اور کا جو ہے وہ ڈی آئی جی کیسے سے بازابتہ آرڈر جاری کر دیا جائے گا صرف یہ ہی نہیں پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ ڈسٹی کی ایس جو ہے وہ حالی ہے ایس ایس پی کی پوسٹنگ نہیں ہو رہی ہے یعنی کہ انتہائی باعثر ایس ایس پی صاحبان جو ہے اس پوسٹ کے لیے جو ہے انہوں نے اپنے اپنے گوڑے دوڑائے ہوئے ہیں لیکن ہر ایک کی راہ میں جو ہے خود آئی جی سن جو ہے وہ اس وقت سی سا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں اور اپنے موضوع اپنے پینل میں شامل کسی ایس ایس پی کی تلاش میں ہیں اس کے بغیر جو ہے کسی ادھر ادھر سے جو بھی سفارشیں لوگ کروا رہے ہیں وہ ان کی راہ میں جو ہے وہ دیوار بند رہے ہیں اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیلے ٹیکٹس کا جو وہ فارمولہ ہے جو حکمت عملی ہے وہ انہوں نے اختیار کی ہوئے آج کی اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ سابق جو پرانے جو ایس ایس پی تھے جو کے چھوٹی پر گئے تھے ساجد عامر صدر عزی انہیں جو ہے کسی طریقے سے پیغام دیا ہے کہ وہ اپنی چھوٹیاں ختم کر دیں اور آگے چار سنبھالیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کنٹینیو کام کرتے ہیں لیکن وہاں سے یہ جواب ملا ساجد عامر صدر عزی کے جانے سے کہ میں جو ہے اس بڑے بھینسوں کے جنگ میں جو ہے میں نہیں پڑھنا چاہتا وہاں پر جو ہے وہ ریاض ملک کا اثر اسوخ اور میں اس سے جگڑا کر کے جو ہے وہ اپنی سروس کو نہیں خراب کر سکتا میں نے بڑی خواہ خواہ ہے یعنی کہ خاموشی کے ساتھ جو ہے میں نے وہاں سے کنارہ کر لیا اب میں دوبارہ جو ہے ایس ڈسٹرک میں نہیں جانا چاہتا ہے اس طریقے کا جو حکمت عملی آئی جی مشتاق مہر دراصل اختیار جو کریں دوسروں کی اور راستہ روکنے کے لیے جن دوسرے با اثر ایس ایس پی صاحبین نے جو ہے وہ ایس کے لیے جو پوسٹنگ کروا یہ ان کی راہ میں ایک طریقے سے روڑے اٹکا رہے ہیں یعنی کہ بازابتہ جن لوگوں نے سفارشے کی تھی ان کی طرف سے تو جمعے والے دن ہی جو ہے ان ایس ایس پی کی پوسٹنگ ہو جانے چاہیتے ہیں لیکن جمعے سے لے کے آج منگل ہو چکا ہے اب تک جو ہے وہ آئی جی سن کسی نہ کسی ہیلے بہانے جو ہے وہ پوسٹنگ کی راہ میں جو ہے وہ دیوار بنے ہوئے ہیں اور خود آصف علی زرداری یعنی سابقہ صدر پاکستان کی جانب سے جس ان کے سابقہ چیف سیکورٹی گارڈ جو تھے کیا نہ میں نظیر احمد میر بہر کی جو سفارش آئی تھی کہ انہیں کہیں ایڈی ایس کیا جائے کہیں ایس ایس پی لگایا جائے انہوں نے بڑے روتے دوتے ہوئے یہ درخواست کی تھی کہ میری سروس کے چند مارے گئے تو مجھے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دونے کا موقع فراہم کیا جائے اور مجھے بھی کسی اچھی ڈسٹک میں میری پوسٹنگ کی جائے غالباً انہوں نے جو ہے وہ ڈسٹک ایس میں جو ہے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا لیکن آئی جی نے جو ہے انہیں جو ہے وہ ایس کے لیے ناموضو قرار دیا تھا جس کے بعد بالآخر جب آئی جی پر جو ہے پریشر بڑھتا ہے چیف منسٹر ہاؤس کی جانب سے کہ انہیں آخر کہیں نہ کہیں کی پوسٹنگ کر دیں تاکہ دباؤ کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے جس کے بعد جو ہے وہ آئی جی سن نے انتہائی سوچ سمجھ کر جو ہے وہ نظیر احمد میر بہر کی پوسٹنگ ڈسٹک ہیدر آباد میں جو ہے وہ ٹریفک کے ایس ایس پی کی حیثت سے کر دی جہاں اب اطلاع یہ ملی ہے کہ نظیر میر بہر نے وہاں جوائننگ دینے سے صاف طور پر انکار کر دی گیا اور اپنے سفارشی کو بھی انہوں نے میسج کر دے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے ایک ایسی جگہ پر آپ نے پوسٹنگ کروا دی جانا تو کوئی آفس ہے نہ کوئی سٹاف ہے اور نہیں وہاں پر کوئی گاڑی ہے میں کہاں جا کے ڈوٹی کروں گا اور کیا کروں گا اس سے بہتر ہے کہ میں گرہی پر آرام کروں اس طرح سے انہوں نے اپنے سفارشی کو میسج کر کے ان کو لا جواب کر دیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئی جی سن جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سوپر مین بن کر جو ہے وہ اپنے رٹ کو چیلنج کرنے والوں کو جو ہے وہ خوب اچھی طریقے سے وہ اس وقت نمٹ رہے ہیں ناظرین پاکستان کا جو ہے سب سے بڑا تجارتی جو پروجیکٹ ہے سی پیک سی پیک جو ہے وہ اس وقت جو ہے پولیس کے جو بکرات ہیں سن پولیس کے بکرات سکرات جو ہے وہ ان کی نالائکی سے ان کی نا اہلی سے جو ہے اتنا اہم ترین پروجیکٹ اور ان اس کی جو سیکرورٹی ہے نا وہ انتہائی ناکس خطرے میں پڑ گئی اور کسی بھی وقت جو ہے سی پیک بن قاسم اور دوسرے جو یونٹ جہاں پر سن پولیس کی جو ہے نفری جو ہے سیکرورٹی کے لیے تایونات کی گئی ہے وہاں پر جو ہے کسی وقت بھی جو ہے تخریبکاری یا دیشتگردی کا کوئی بھی واقعہ رومما ہو سکتا ہے اس سلسلے میں جو ہے ان تمام تر صورتحال سے واقف کار ایک پولیس افسر نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر اس چینل کے ساتھ یہ اہم ترین معلومات شیئر کی ہے کہ یہ پولیس کا ایک عجیب طریقہ کار ہے کہ جن پولیس والوں کو سزا دی جاتی ہے سزا کے طور پر جو ہے وہ اس وقت جو ہے سی پیک سیکیورٹی میں پولیس افسروں کو اور پولیس اہلکاروں کو وہاں پر بیجا گیا ہے یعنی کہ سزا کے طور پر آپ جب کسی کو کسی اہم ترین ٹاسک پر آپ بیجو گے تو اس کا ریلل کیا نکلے گا سوائے ناکامی کے اس سلسل میں بتائی جاتا ہے کہ سی ٹی ڈی کے تقریبا کہتے ہیں کہ کوئی چھے آسی کے قریب پچاسی کے قریب جو ہے پولیس اہلکار جوتے ہیں وہ سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی نے جو ہے وہ کرپشن پر اختیارات کے ناجائے استعمال کرنے پر وہ دوسرے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی مصدقہ اطلاعات پر جو ہے وہ انہیں جو ہے سی ٹی ڈی سے نکال دیا تھا جس کے بعد جو ہے ان پچاسی پولیس اہلکاروں نے جو ہے وہ اپنے اپنے اثر اصول کے استعمال کر کے کراچی رینج میں جو ہے وہ اپنی پوسٹنگیں تھانوں میں یا پھر سی آئی اے میں یا پھر ایوی سی سی میں یا پھر انویسٹیگیشن میں پھر یا ایس آئی ایو میں کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی پوسٹنگیں کروا دی تھی جس کے باوجود جو ہے وہ سی کراچی رینج میں بھی جو ہے یہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں جس کے بعد جو ہے سی ڈی ڈی کی ڈی آئی جی نے ان کی باقعدہ ایک لسٹ مرتب کر کے آئی جی سن کو دی اور کہا کہ ان کو جو ہے کراچی رینج سے ہی آؤٹ کر دیا جائے وانہ یہ کراچی میں بھی جو ہے مختلف تھانوں میں جہاں ان کی پوسٹنگیں مختلف شعبوں میں یہ وہاں پر بھی جو ہے وہ یعنی ڈیک ازنی کی لوٹ مارکی اور دوسری جو ہے مجرمانہ سرگرمیاں جاری رکھیں گے جو کہ پولیس کی رسوائی کا باعث بننے گی جس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ آئی جی سن نے بھی بغیر کسی تحقیق کے جو ہے ان پچاسی پولیس افسروں اہلکاروں کو جو ہے بطور سزا جو ہے کراچی رینج سے نکال کر جو ہے وہ سی پیگ سیکیورٹی میں ان کی پوسٹنگ کر دیا اب انتظہ لگائیں کہ اگر آپ کسی کو آپ کی نظر میں اگر کوئی ناہل ہے کوئی مجرمانہ سرگرمی میں ملوث ہے کوئی لوٹ مار کر رہا ہے جس میں کوئی صلاحیت نہیں ہے اپنے فرائض کو سر انجام دینے کی تو ان کو آپ نے اتنے اہم ترین ڈیوٹی پر بیجنے کی غلطی کیوں کی آپ ان کو سزا دے رہے ہیں یا کہ آپ سی پیگ کی جو سیکیورٹی ہے اس کو آپ خطرے میں ڈال رہے ہو یعنی سی پیگ جو ہے پاکستان کا اتنا زیادہ اہم ترین پروجیکٹ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کی تاریخ کو پاکستان کی قسمت کو بدلنے والا یہ پروجیکٹ ہے اور اس پروجیکٹ کی جو سیکیورٹی ہے اس پر آپ نے اتنے نالائق لوگوں کو پولیس افسروں کو اہلکاروں کے جن کو آپ سزا دے رہے ہیں ان کو سزا کی طور پر آپ ان کی پوسٹنگ وہاں کر رہے ہیں تو یہ تو آپ ان کو سزا نہیں دی رہے ملکہ آپ سزا جو ہے پاکستان کو دے رہے ہو پاکستان کے سب سے بڑے پروجیکٹ کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال کر جو ہے یہ آپ سزا خود پاکستان کو دے رہا ہے اور ایک طریقے سے آپ کی یہ کاروائی جو ہے یہ دشمنوں کے فیور میں جاری ہے ان لوگوں کی جو وہاں پر تخریبکاری دیشتگردی کی وارداتے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اب ان جگہوں پر جو ہے وہ آپ نے ایسے پولیس افسروں والکاروں کو بھیجائے تھے جو آپ کے کاغذوں میں آپ کے ریکارڈ میں جو ہے ناہل ہے نکم میں ہیں مجرمانہ سرگرمی ملوے سے انہیں آپ نے وہاں مورچے پر بیچ کر جو ہے دشمنوں کا کام آسان کر دی اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ جس کسی کا بھی فیصلہ ہے یہ پاکستان دشمنی کے مترادف ہے اور یہ بہت ہی غلط ہے اس لیے میں ایک پولیس اہلکار نے جو ہے وہ ایک کا اپنا ویڈیو آڈیو پیغام جو جاری کیا ہے وہ ناظرین ابھی آپ سن سکیں گے پروگرام میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ہیڈ کانسٹیبل ملک آصف جو ہے وہ بھی ان پچاسی بدنصیبوں میں شامل ہیں جن کو بطور سزا جو ہے یہ بھیجا گیا ہے سی پیک کی سیکیورٹی میں اور وہ بن قاسم یونٹ پر جو ہے ان کی ڈیوٹی ہے گروں سے تقریباً کوئی نوے کلومیٹر کا فاستہ ہے اور وہ ڈیوٹی پر آنا جانا ہے جب وہ گئے تھے تو اس کے گر میں اس کے بیٹے کی بیماری کی اس کو اطلاع ملتی ہے تو پریشانی میں وہاں سے واپس لوٹتے ہیں اور راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں وہ ان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اب اس پولیس الکار نے جو ہے بڑے جذباتی انداز میں جو ہے جو غالباً اس ملک آصف جو ہے کانسٹیور اس کو کوئی قریبی رشیدار بتایا جاتا ہے انہوں نے جو ہے انتہائی جذباتی انداز میں جو اپنا جو وائس ان کا میسج ریکارڈ کرا ہے جو بھی آپ سن سکو گے انہوں نے جو ہے اس کا ذمہوار اس کی موت کا ذمہوار جو ہے آئی جی کو بھی ٹھہرائے اور خود جو ڈی آئی جی سی ڈی ڈی ان کو بھی ٹھرایا کہ یہ جو ہے سرہ سر زیادتی ہے ان پولیس والوں کے ساتھ کہ انہیں سزا کے طور پر وہ بھیجا گیا اتنی اہم ترین ڈوٹی پر اور جس کے نتیجے میں جو ہے یہ ہیٹ کانسٹیور ملک کا آصف کی جو ہے وہ ہلاکت ہو جاتی ہے وہ ان کو شہید کا درجہ بھی دے رہے ہیں کہ یہ شہید ہوا ہے اور اس کی شہادت یا ان کی موت کا جو ذمہوار ہے وہ خود سی ڈی ڈی کے ڈی آئی جی ہیں کہ انہوں نے زدبازی میں جو ہے انتقامی کاروائی کرتے ہوئے جو ہے ان پچاسی پولیس اہلکاروں کو پہلے جو ہے وہ سی ڈی ڈی سے نکالا اس کے بعد کراچی رینج سے نکال کر انہیں بطور سزا جو ہے وہاں پر بیج دیا سی پیک کے جو سیکیورٹی میں وہاں پر جو ہے وہ اس کی آج ہلاکت ہو جاتی ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہے آپس کی جو ان کی چپکلش ہے پولیس کے اندر اس آپس کی چپکلش میں اتنے بڑے پروجیکٹ کی جو ہے سیکیورٹی کو کیوں اس میں خطرے میں ڈال دی گئی کہ جب جس کو آپ نالائک سمجھتے جس کو آپ غلط سمجھتے ہیں کہ وہ پولیس کے جاب کے ہی قابل نہیں ہیں اور مجرمانہ سرگیر میں ملوث ان کو تو ڈیسمس پرام سرویس ہونا چاہیتا آپ ان کو اتنے اہم ترین ٹاسک پر آپ نے ان کو سی پیک کی ڈیوٹی پر بیج دیا جو کہ سرا سر زیادتی ہے سی پیک کے ساتھ اور سی پیک کے جو ہے وہ سیکیورٹی کے معاملات کے ساتھ تو اس پر جو ہے میں مخاطب کر رہا ہوں آئی جی سن جو ہے مشتاق مہر صاحب آپ کو کہ آپ اس پر نظر ثانی کریں اور وہاں پر جو ہے چاک و چوبن ایسے پولیس افسروں کو بیجیں جو کہ دیشتگردوں سے جو ہے وہ مقابلہ کرنے کی اس مہمت و طاقت و یہ آپ وہاں تو آپ کو جو ایسا یو کے جو کمانڈوز ہیں ان کو بیجیں وہاں پر وہ اتنی اہم ترین ڈیوٹی جو ہے آپ ایسا یو کے کمانڈوز سے کیوں نہیں دیتے ہو کہ وہ اتنا سالہ سال جو ہے وہ ٹریننگ کرتے ہیں آخر وہ کس مرض کی دوار کب ان کی کب ان سے آپ کام لیں گے انہیں آپ وہاں پر بیجیں کہاں پر کہنے میں یہ سی پیک کی سیکیورٹی میں آپ ان کو بیج رہے ہیں جو کہ خود آپ کے سی ٹیڈی کے جو ڈی آئی جی کہتے ہیں کہ یہ نالائک ہیں اور یہ جو ہے پولیس فورس میں رہنے کے قابل نہیں یہ جو ہے اختیارات کا ناجہ استعمال کر رہے ہیں ڈیوٹ مارکی وارداتوں میں ملاویس ہیں اور یہ پولیس کے لیے رسوائی کا باعث بنے ہوئے ہیں تو اس پر جو ہے آپ نظر سانی کریں میں ہی سیکھونے کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانے بڑھوں جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چنل سے پرانے کا چاہتے ہیں کہ آپ کو صداقہ سوار اس طرح سے جاری و ساری رہیں تو ہمارے چنل کو سبکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اب چلتے ہیں پروگرام کو جو اگلا حصہ ہے خیبر پختون خواہ کی جانے جہاں سے ہمارے جو نمائندہ خصوصی ہیں قیامت گل نے ایک اور بڑی خوفناک قسم کی سٹوری جو ہے وہ بریک کی ہے خیبر پختون خواہ کے جو اس وقت ایڈیشنل آئی جی وہاں کہیں آہ لیفٹینن ریٹائر جان محمد جو کے ایڈیشنل آئی جی آپریشن ہیں لیکن ان کے پاس جو ہے ایلیٹ فورس کے کمانڈنٹ کا بھی اضافی چارج ہے ان سے مطالق جو ہے وہ ایک ریپورٹ خود جو ہے وہ آئی جی خیبر پختون خواہ جو ہے ان کے آفیس سے جو ہے معظم جانساری کے آفیس سے جو ہے ان کے خلاف ایک ریپورٹ بجوائی گئی ہے خود وفاق کے اسٹریجمنٹ ڈیویزن کو ریپورٹ میں یہ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جو ان کا ایڈیشنل آئی جی ہے گریڈ اکیس کے افسر ہیں اور یہ جو ہے میس یوز آف پاور کے یہ مرتقب ہوئے ہیں یعنی کہ یہ انٹائٹل ہیں ایک سرکاری گاڑی اور تین ملازمان کے لیکن ان کے استعمال میں جو ہے چھے گاڑیاں ہیں اور پچیس کے قریب جو ہے وہ ملازمان ہے سرکاری جس میں جو ہے ایک ریوو گاڑی ہے دو پرادو ہیں ایک موٹر کار ہیں ایک سکوارٹ ہے اور ایک پائلٹ ویکل ہیں اسی طرح سے دو ہیڈ کانسٹیبل ہیں اور ایک لائک ہیں ال ایچ سی ہیں پندرہ کانسٹیبل ہیں چار ڈرائیور ہیں اور تین کلاس فور کے کک بھی انہوں نے اپنے پاس رکھے ہیں ایک افسر کو ایک کک ہی کافی ہوتا ہے لیکن انہوں نے جو ہے پتہ ان کے تین گر ہیں تینوں جگہ پر جو ہے وہ انہوں نے تین کو کرکے ہیں جو کہ ان کو ان ٹائٹل نہیں ہے مجاز نہیں ہے لیکن یہ تمام کے تمام جو ہے عملہ جو ہے ان کے استعمال میں ہے اور ان کا جو بوجھ ہے وہ خیبر پختون خواب پولیس برداش کر رہی ہے اب اس طریقے سے ایک رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ چار جولائی دو ہزار اکیس کو ایک افسوسناک واقعہ جو ہے وہ مسکورہ ایڈیشنل آئی جی جو ہیں جان محمد کی گاڑی کے ساتھ پیش آیا ان کی جو استعمال میں ایک ریو گاڑی تھی نمبر ان کا ہے ٹو تری فائف سیون جو اسلام آباد سے واپس آتے ہوئے تانہ حضروں ڈسٹرک اٹک میں جو ہے وہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ایکسیڈنٹ میں جو ہے ان کا جو ڈرائیور ہے ان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اور سرکاری گاڑی جو ہے مکمل طور پر ڈیمیج ہو جاتی ہے جس کی جو ایف آئی آر ہے ٹو نائن زیرو آبلک ٹوانی ون بجرم دفعہ جو ہے تین سو تیئیس تین سو سینتیس جی چار سو ستائیس وٹھا دو سو اناسی یہ ایف آئی آر ہے انہیں اتنا سیریس واقعہ ہوا لیکن اس کے باوجود مسکورہ ایڈیشنل آئی جی جان محمد نے جو ہے اس معاملے کو چھپانے کی کوشش کی اپنے ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ کو اس کی کوئی اطلاع نہیں دی لیکن جب ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ کو خود اس تمام تر صورتحال کا علم ہوتا ہے تو اس کی باقعدہ انکواری کراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ویگو گاڑی گئی تھی یہ انافیشل گئی تھی کوئی افیشل کام نہیں تھا ذاتی کام سے انہوں نے ان کو بھیجا تھا جس کے وہ انٹرٹل نہیں تھے اور غیر سرکاری کام میں یہ حادثہ پیش ہے جس کی تمام تر ذمہواری جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی جان محمد پر آئید ہوتی ہے جس کے بعد جو ہے وہ اب ریپورٹ جو ہے اسلام آباد جو ہے وہ اس کو کہنا میں اسٹیوزنل ڈیویزن کو بجوا دی اور جس میں استدعہ کی گئی کہ ان کے خلاف جو ہے فردر جو ہے وہ قانون کے مطابق ایکشن لیا جائے یعنی کاروائی کی جائے اس طریقے سے جو ہے وہ ایک طریقے سے خیبر پختون خواہ پولیس کے جو آئی جی ہے معظم جا انساری نے جو ہے وہ ان سے اپنی جان چھولا دی کہ ہمیں اس طریقے کے ایڈیشنل آئی جی کی کوئی ضرورت نہیں ناظرین کل کے پروگام میں ہم نے ذکر کیا تھا ایک اور خبر تھی خیبر پختون خواہ کے ایک جو ایسے چوہ ہیں سوابی کے انہوں نے جو ہے کوئی ایک بہت زیادہ بزدلی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا تھا کی کس طریقے سے جو ہے تھانا یار حسین ڈسٹک سوابی کے جو ایسے چوہ ہیں راز ممت خان نے جو ہے اپنے ہی چوکی انچار جو ہے جو تھے چوکی انچار انہوں نے جو ہے اے ایسائی تھے انہوں نے جواد نے جو ہے ایک بدنامہ زمانہ وہاں کے بدماش تھے قاتل تھے اہوا برہت آوان اور دوسرے جو ہے لینڈ گریبنگ میں ملویس تھے مشال کے بھائی کو پکڑ کر رہے تھے اس کے بعد جو ہے انہوں نے چوکی پر جو ہے فائرنگ کر دی تھی اور ایک طریقے سے چوکی کا انہوں نے ایک بہت ہی فائرنگ بھی کی اور دماغے شماکے بھی کی لیکن اس کے باوجود ایسو چوہ نے بزدلی کا مظاہرہ کیا ان کے بھائی کو بھی چھوڑ دیا اور ان کے خلاف وہ مقدمہ درج نہیں کہ جو کہ ہونے چاہیے تھے بلکہ ان کو ہوای فائرنگ کا مقدمہ کیا آج اطلاع یہ ملی کہ وہ اس کو تو خیر سسپینڈ کر کے روڈ بھی کر دیا اور وہاں پر دوسرا نیا ایسو چوہ جو ہے عبدالولی کو ان کی پوسٹنگ کر دی اور جو ملزم مشال خان نے آج پتا چلایا کہ ان کی گریفتاری جو ہے مردان کے تھانہ شیخ ملتون پولیس نے جو ہے انہیں گریفتار کر لیا اور ان کی نشاندری پر جو ہے اب دوسرے ان کے ان تمام ساتھیوں کی گریفتاری کے لیے پولیس پارٹی چھاپے مار رہی ہے جن پولیس والوں نے جن جن ساتھیوں نے جو ہے وہ پولیس چوکی پر جو ہے وہ اندہ دن فائرنگ کی تھی ان کی گریفتاری کے لیے بھی جو ہے پولیس پارٹی اس وقت چھاپے مار رہی ہے ناظرین دکھول کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانے پڑھوں جن لوگوں نے ابھی تک ہمانا چل سفر ہیں کہ چاہتے ہیں اس طریقے سے جاری ہوئی تو سبکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیر بھی کریں ناظرین کورنگی انڈرشنل ایریا تھانے کی جو چوکی ہے اس پر جو ہے ایوی ایل سی کے جو انچارج ہیں لانڈی کے انہوں نے چھاپا مارا اور چوکی انچارج راج ہٹک کے جو بیٹر ہے دانش کو گرفتار کر لیا ہے دانش کے قبضے سے جو ہے ایک مسروح کا موٹر سائیکل برامت کی گئی ناظرین اندازہ آپ یہ لگائیں کہ کس طریقے سے جو ہے پوری کی پوری کراچی پولیس میں جو ہے وہ اس وقت جو ہے بیٹروں کا راج بیٹر کیا ہے ایسے چوز کے بیٹر ہیں ڈی ایس پی کے بیٹر ہیں ایس ایس پیس کے بیٹر ہیں وہ ان کے لیے چندہ وظیفہ بھیگ جو ہے وہ جرائم پیشہ لوگوں سے اکھٹا کرتے ہیں یہ بیٹر ہوتے ہیں اور خود ان اپنے افسوروں کے لیے بھی بھیگ مانگتے ہیں اور خود اپنے لیے بھی بھیگ مانگتے ہیں آج بھی دو تین ایس ایچوز کی پوسٹنگ ہوئی ہے ویسٹ میں جو ہے وہ عصیم احمد کو پیر آباد تھانے کا ایس ایچوز لگا دیا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے انسپیکٹر علی زادہ لغاری کو جو ہے درخشاہ تھانے کا ایس ایچوز لگا دیا گیا ہے اور گلزار تونیہ کو جو ہے دوبارہ سے جو ہے زمان ٹاؤن تھانے کا ایس ایچوز لگا دیا لیکن بڑا بدنامے زمانہ پولیس افسار ہے لیکن پتہ نہیں اس کی کیا سفارش ہے کہ بار بار گوم گام کے جو ہے یہ دوبارہ جو ہے وہ ایس ایچوز لگنے میں جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کامیاب جو ہے یہ وہی جاتے ہیں ناظرین پچھلے دنوں جو ہے وہ خبر ہم نے بریک کی تھی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے جو ہے کیماری ٹاؤن کے جو ایس ایس پی اے ان کے پی اے سو جو ہے وہ واجد کو پکڑ کر جو ہے ریورڈ بھی کر دیا سسپینڈ بھی کر دیا اور اس کے بعد جو ہے ان کی کے پی او میں جو ہے دربان کی ایس ایس سے نہ صرف ان کی پوسٹنگ کر دی بلکہ ان کے ساتھ ایک بابا بٹ چوکی کے جو ایک انچارج تہیٹ کانسٹیبل ان کی بھی وہاں پر انہوں نے وہی ان کو بھی ریورڈ کر کے ان کو بھی ان کے ساتھ وہاں ان کی ڈوٹی لگا دی لیکن میں نے پھر کہا تھا کہ یہ ان تبدیلیوں سے جو ہے نا وہ سلسلہ نہیں بند ہوتا ہے جو کے ایڈیشن آئی جی کراچی بند کرنا چاہ رہے تھے وہ تو بیچارے ٹول ہیں آپ ٹول چینج کرتے ہیں کہ دوسرا آ جگہ اس کی جگہ پر وہی ہوا کہ اس کی جگہ پر جو ہے وہ اب راشد شاہ جو ہے نا وہ اس وقت فل فلیش جو ہے وہ پی اے سو بھی ہیں اور ڈی آئی بھی کیماری کے انچارج بھی ہیں جو کام پہلے پی اے سو وہ واجد کرتے تھے وہی کام جو ہے اب کیماری ٹاؤن کے جو اس اس پی ہیں ان کے لیے جو ہے راشد شاہ اور ان کے جو ہے دو سپاہی نیازی اور عامر کر رہے ہیں راشد شاہ جو ہے وہ اس وقت اچھا راشد شاہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے پورے کہنا میں آہ ویسٹ کے اندر جو ہے وہ اپنے باس کے لیے جو ہے وہ بیٹ بھی وصول کر رہے ہیں اور دوسرا جو ہے چھالیا سے جو بڑی بھری بھی گاڑیاں سپیلنگ کا سامن وہ بھی گھنٹوں کے ساپ سے خود اپنی نگرانی میں اپنی موجودگی میں جو ہے وہ پار کرواتے ہیں گزارتے ہیں تاکہ ان کو کوئی روکے نہیں اسی طرح سے یہ بھی اطلاع ملے کہ جو بائیس کروڑ روپے کا جو ہفتہ آتا ہے چھالیا کے اس مگلنگ کے مد میں وہ ابھی بھی اس وقت بھی خود راشد شاہ کے ہاتھوں جو ہے ان کے بڑے بوس تک پہنچ رہا ہے ایک اور بڑی عجیب سی اطلاع یہ ہے کہ سعید تنولی جو کہ فلکھرشید کے زمانے میں ان کے پرائیوٹ بیٹر ہوا کرتے تھے بعد میں فلکھرشید جو ڈی آئی جی بنے اور انہوں نے جاتے جاتے ان پر یہ ایک مہربانی کی انہیں پولیس میں برتی کرا دیا اور اب اس وقت کافی عرصے سے جو ہے یہ ہیڈ موروری کے فرائض سر انجام دے رہے تھے لیکن ویس میں جو ہے یہ ڈی آئی جی جو ہے آسم قائم خانی کے یہ ریڈار پر آ گئے تو وہ انہیں جو ہے وہ ڈیسمیس کرنا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے چالا کی اکلمندی سے کام لیتے ہوئے خود کو ان کی رینج سے نکال دیا اور خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ٹرانسور کے ماری ٹاؤن میں انہوں نے کرا دیا ہے اور اس وقت ان کی پوسٹنگ جو ہے شیرشاہ تھانے میں ہے لیکن یہ اتحا ٹاؤن تھانے میں جو ہے یہ اس وقت جو وہاں کیسے جو ہے آیاس خان سے کے ساتھ مل کر ان کی اسپیشل پارٹی اس وقت خاموشی کے ساتھ چلا کر یہ بھی اپنے نوٹ جو ہے وہ اس وقت دونوں ہاتھوں سے جو ہے یہ بٹو رہے ہیں یہ ہے اطلاع اس کے بارے میں اسی طرح سے ناظرین کراچی کے دو ایسے چو ایسے ہیں کہ آندی ہے یا توفان ہے ان کی صحیحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا چاہے غلام نبی میمن ایڈیشن آئی جی کراچی ہو یا ڈاکٹر امیر شیخ ایڈیشن آئی جی کراچی ہو یا پھر ناکس کسیت پر چلنے والا اصول پرست اور آہ دفتری ایڈیشن آئی جی یعنی کہ عمران یاکوب مناس وہ اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں ان کے معاملات اسی طریقے سے چلتے رہتے ہیں جن میں جو ہے وہ آہ بورڈ بیسن تھانے کے جو ایسے چو ہیں میں اس کی بات کر رہا آہ یہ جو بورڈ بیسن تھانے کے جو ایسے چو ہیں نصیر تنولی اب یہ پچھلے تیرہ سال سے جو ہے یہ بورڈ بیسن تھانے کے جو انجوائے کر رہے ہیں یعنی کہ اب لگ یہ رہا ہے کہ باقی جو ان کی سرویس ہے وہ بورڈ بیسن تھانے میں ہی گزرے گی یہ گوم گام کے جو ہے دو چار مہینے کے لیے کسی اور تھانے میں چلے جاتے ہیں اپنا پیریڈ رینیو کرنے کے لیے بلکو اور نزیب خٹک کی طرح سے جس طرح وہ فیرض آباد کی جان نہیں چھوڑتے ہیں اس طرح سے یہ جو ہے نصیر تنولی جو ہے یہ بھی جو ہے بورڈ بیسن تھانے پر چھپ کے ہوئے ہیں وہاں سے نہیں جاتے ہیں انور مجید کا کچھن اتنا بڑا ہے کہ اس کو چلانے کے لیے جو ہے نصیر تنولی کے علاوہ کوئی اور ایسے چو کراچی کا موضوع نہیں ہے نصیر تنولی نے جو ہے اپنا بوجھ کم کرنے کے لیے اپنے اشارے پر جو ہے خود انور مجید کے ہاتھوں تین تھانوں میں اپنے وفاداروں کو ایسے چو لگایا تاکہ وہ کچھن چلانے میں جو ہے وہ ان کو آسانی ہوں آزم راج پر جو ہے وہ ڈیفینس تھانے کے اسے چو ہیں ان کو بھی یہ بھی ان کی مددی سے لگے ہیں اس طریقے سے عرفان میں ہوں جو ساحل تھانے کے اسے چو ہیں ان کو لگانے والے بھی خود نصیر تنولی اسی طریقے سے جیکسن تھانے کے جو اسے چو ہیں اشفاق جو کہ بہت شریف ہیں پولیس افسر ہیں ان کی پوسٹنگ بھی جو ہے خود نصیر تنولی نے ہی انور مجید کے ذریعے کروائی تاکہ اب میں نے کہا نہیں کہ ان کا کچھن اتنا بڑا ہے کہ وہ خود نصیر تنولی کے بس کی بات نہیں ہے اس کو چلانا اب نصیر تنولی اتنے باثر ہیں کہ وہ یعنی کہتے ہیں چھٹکی بجا کر جو ہے وہ امریکہ کے اور یوکے کے اور دوسرے یورپی ممالک کے جو ہے ویزے بھی لے لیتے ہیں چار بار امریکہ جا چکے ہیں یوکے جا چکے ہیں اور جب چاہیں وہ فرانس جا چکے ہیں مطلب گھومتے رہتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ جو اس وقت ساؤت کے اس وقت جو ہے کیراچی کے جو کہنا میں انٹیلیجنس کے جوائن ڈائریکٹر ہیں آزاد خان کے قزن بتائے جاتے ہیں لیکن کبھی آزاد خان نے ان کی پوسٹنگ کیلئے اپنا رول نہیں ادا کیا اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آئی جی سن مشتاق مہر جو ہے وہ سے بھی بہت زیادہ کلوز ہے یعنی مشتاق مہر آئی جی سن کو کوئی کام اگر کلفٹن سے متعلق کہنا پڑتا ہے کوئی ریپورٹ لینی ہوتی یا کوئی ذاتی کام ان کو کرنا پڑھواتا ہے تو وہ نہ تو ڈی آئی جی ساؤت سے کہتے ہیں نہیں جو ہے وہ ایس پی کلفٹن یا ایس ایس پی ساؤت سے کہتے ہیں وہ ڈاریک جو ہے نصیر تنولی سے بات کرتے ہیں اور نصیر تنولی سے ان کی ڈاریک جو ہے گفتگو ہے اسی طرح سے امیر شیخ جو سابق ایڈیشن آئی جی کراچی تھے ان کے بھی گوڈ بک میں ہیں اسی طرح سے جو ہے اچھا اس کا علم جو ہے خود نصیر تنولی کے جو ڈی آئی جی ساؤت ہے ان کو بھی اور ان کے ایس ایس پی ساؤت کو بھی اور خود ایس پی کلفٹن کو بھی ہے اس لیے ایس ایس پی ساؤت ایس پی کلفٹن اور ڈی آئی جی ساؤت جو ہے وہ ان کے معاملات میں زیادہ مداخلت نہیں کرتے ہیں اسی طرح سے ایک اور جو ایس ایچو ہیں نیپیر کے بجولہ نام ان کا ہے عرفیت بجولہ ہے وہ بھی بہت ہی اثر و رسوخ والے ہیں لیاری کے علاوہ جو ہے ان کی پوسٹنگ کہیں نہیں ہو جاتی ہے جب ڈی آئی جی سی آئی ایس تے نومان صدیقی نے ان کی پوسٹنگ ان کی بہادری کو دیکھتے ہوئے جو ہے کلشن اقبال کی بڑھتی ہوئی ڈاکہ زینی کی بہادتوں کو رکتام کیلئے ان کو کلشن اقبال میں ایس ایچو لگایا تو تو انہوں نے جو ہے وہ جانے سے معذوری زیادہ کر دی تھی اور ایک اپنا کے مجھے کرونا ہو چکا ہے ایک میڈیکل ریپورٹ پیش کر دی تھی اور وہاں سے انہوں نے جانے سے معذوری زیادہ کر دی تھی اور تین چار دن بعد اپنا ٹرانسفر نیپی ارتانے کے ایس ایچو کی حیثیت سے کروا دیا تھا اب یہ جو ہیں کہتے ہیں کہ چار پانچ بنگلوں کا مالک ہے یہ بڑی انکشاف ہوا ان کے بارے میں خود ان کے مخالفین کے بھی یہ کہنا ہے ناکیدین کے بھی کہنا ہے دوستوں کے بھی کہ چار بنگلے ہیں ان کے ڈیفینس میں اور ایک ایک بنگلے کی قیمت جو ہے کروڑوں میں اور چاروں کے چاروں بنگلے کہتے ہیں کہ انہوں نے کرائے میں دے رکھے ہیں ان کا بھی اچھا خاصہ کرایا ان کو ملتا ہے فیصل بافیلہ جو ہے جو کہ ہم پہلے پروگراموں میں کے چکے ہیں کہ جو ڈی آئی جی نومان صدیقی کا جو ہے وہ کچن چلاتے رہے ہیں ابھی چلا رہے ہیں جیل میں تھے تو بھی کچن چلا رہے ہیں تو کچن کے دس لاکھ روپیہ بلا کسی ناغے کے جو ہے وہ ان کے ادا کرنے کی یہی اطلاع ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اور خود پولیس کے باخبر ذرائع کا یہ بھی کہنا اور وہی فیصل بافیلہ جو ہے خود آہ ان کے بھی رابطے میں ہیں کس کے زفر بجولہ کے زفر بجولہ جو ہے وہ انتہائی اثر اور رسوخ والے ایسے چوب بتائے جاتے ہیں اور ساری سرویس اس کی جو ہے وہ لیاری میں گزری ہے گینگ وار والوں سے لڑتے بھی ہیں تعلقات بھی ہیں مغبریاں بھی ان سے کرواتے ہیں ان کے ان کی مغبری پر جو ہے ان کے جو ہے منحرف جو ہے ان کو پکڑی بھی جاتے ہیں پولیس مقابلے بھی ہوتے ہیں ریکاوری بھی ہوتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن آخری بات یہ کہ وہ لیاری سے باہر سرویس کرنا نہیں چاہتے یا تو مشکل ہے ان کے لیے یا وہ ان کے لیے خطرہ ہے وہ لیاری میں ہی جو ہے گوم گام کے کبھی نیپیر تو کبھی کلری تو کبھی وہ ان تھانوں میں ہی وہ ایسے چوہی کی ایسے سے اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام دیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں ناظرین اسی کے ساتھ اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ